لونی شیطر میں ہوئی موشلہ دھار بارس کے بعد جل بھراو کی بڑی سمسیہ سامنے آئی ہے یہاں بتا دیں کہ کئی شیطروں میں جس میں کھیجڑ لی اور دھوا میں ویدو دواق کے جی ایس ایس میں دو فیٹ سے ادھک پانی بھر گیا ہے اس کے علاوہ کئی استانوں پر جل بھراو ہونے کی سوچنہ سامنے آ رہی ہے کچھ دیر کے لیے بارس کا دور تھمنے سے راحت جرور ملی بتا دیں کہ شیطر میں گروار راتری اور شکروار پورے دن آسمان سے رک رک کر پانی برستا رہا پورا پانی بھرا ہوا ہے دو سے تین پٹ سپلے شالو کرنے میں سمسے آ رہی ہے گرامین جن پریشان ہے آپ نے ادھکاریوں کو سوزید کیا ہے میں نے گروب میں ڈال چکا ہوں ادھکاریوں کو سوزید کرنے کے بعد جود بھی اس کا کوئی سمادہ نہیں ہو رہا ہے ابھی تک تو کوئی سمادہ نہیں ہے ہر بارس میں یہی آل ہوتا ہے اور ادھک جانکاری کے لیے سمادہ تار روحیت پریہار لونی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روحیت جل بھراو کی سمسیاں کئی جگہ دیکھی جا رہی ہے وجلی بیباک کے دفتر میں بھی یہ سمسیاں دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کچھ اس کی نکاسی کے لیے اپائے اب تک کیے گئے ہیں ادھکاریوں کو عوض کرا گیا ہے تاکہ وہاں سے پانی کی نکاسی کی جا سکے اور جو کرنٹ آنے کی جو سمبانہ بنی جاتی ہے پانچنی سے اس کا بھی خطرہ ڈھل سکے حالانکہ اس سمبانہ ابھی تک کوئی ایکسن ہو ادھکاری دوالا لیا نہیں گیا ہے لیکن اب جو چیتر کے اندر آج کا جو دن ہے اسی سے پتا چلے گا کہ کیا ایکسن لیتا ہے اور کس طرح پانی کی نکاسی کی یہاں سے درستہ کی جا سکے کیونکہ ابھی جو چیتر کے اندر ہے وہ موسم پوری طرح ساپ ہے اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کی نکاسی کی درستہ پر جا سکتی ہے جی بہنو جی بہت شکریہ روحیت آپ کا تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ